بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلاس سیکن ایم ارمید ٹیچر کلاس سیکن میں آج ہم آتے ہیں پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ کی طرف پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں اون ایر اون قویشن نمبر ون گیس دہ نمبر اب ہمیں یہاں ایک پزل دیا گیا ہے ہمیں اس کا نمبر جو ہے گیس کرنے I have I am a three digit number میں ایک تین digit والا نمبر ہوں I have three ones میرا جو ones کا value ہے وہ امرے پاس 3 ہے I have five tens اور میرے پاس جو tens کا value ہے وہ کیا ہے 5 and I have two number two hundreds اور جو میرے پاس 100 کا value ہے وہ ہے 2 What am I تو یہ نمبر یعنی میں کون سا نمبر ہوں آپ دیکھیں یہ نمبر کون سا ہے two hundred fifty three اسی طرح اب ہم آتے ہیں دوسرے پاسل کی طرف I have a three digit number I have zero ones ones کے place میں zero I have nine tens nine کے place میں ten کے place میں nine and I have nine hundred اور 100 کے place میں بھی nine what am I یعنی میں کون سا نمبر ہوں تو یہ نمبر کون سا ہے nine hundred ninety اب ہم آتے ہیں question number two کی طرف write the number name یعنی names یعنی یہ جو نمبر ہے یہ numerals میں ہمیں inverse میں لکھنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم ان کیا کہتے ہیں numbers کا place value معلوم کریں گے یہ ہمارے پاس once ten hundred ہمیشہ once اور ten ایک ساتھ پڑھتے ہیں hundred الگ اب ہمارے پاس hundred میں کیا ہے three تو ہم کیا لکھیں گے three hundred and اب ہمارے پاس ten میں zero ہے یعنی کچھ نہیں ہے once میں کیا ہے one تو ہم کیا لکھیں گے and one اب سیکنڈ question کی طرف آتے لیں اب یہ six ہمارے پاس once two ہمارے پاس tens four ہمارے پاس hundred میں پہلے باتا چکی ہوں hundred الگ اور once ten ایک ساتھ پڑھتے ہیں four ہمارے پاس کے hundred تم کیا پڑھیں گے four hundreds and جب once ten کو ایک ساتھ کریں گے two six twenty six تو کیا پڑھیں گے twenty hundred شیط آپ کو بیش دیا جائے گا اب page number twenty nine question number four write and compare the number greater and less دیں پہلے ہمیں یہ expended ہے اس کو ہمیں join کر کے لکھنا ہے three hundred three hundred three fifty five اور seven کا ہم نے کیا لکھا seven اسی طرح three hundred three twenty two اور یہ two ان سب کو پلس کیا three hundred twenty two ان سب کو پلس کیا three hundred fifty seven اب آپ دونوں numbers کو compare کریں which is big three hundred fifty seven اور three hundred twenty two ان دونوں میں جو سب سے بڑا ہے دونوں سے three hundred fifty seven تو ہمارے پاس greater than کا sign three hundred fifty seven کی طرف ہوگا اور less than کا sign three hundred twenty two کی طرف اب میں آپ کو ایک آسان طریقے سے سمجھاؤ اب یہ sign میں کھلا جو موہ وہ بڑے نمبر کی طرف اور جو نو کے لہ موہ یا بند موہ چھوٹے نمبر کی طرف آئے گا اسی طرح آپ کو باقی question solve کرنے ہیں Thank you